اپنے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے میں اس مسجد کے نائب امام کاری محمد قاسم صاحب ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے تشریف لاتے ہیں جو کہ بڑے ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں کاری محمد قاسم صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمیں اللہ کا کلام سناتے ہیں کاری محمد قاسم صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ اَنْ يَمِينٍ وَشِمَالِ قُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبُّ غَفُورُ فَأَعْرَضُوا فَأَرَسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْنَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَا هُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذواتي أقل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجاز إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدْتَرْنَا فِيهَا السَّيْنِ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِذَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيسَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَمَزَّقْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَّقُ عَلَيْهِمْ إِبْنِيسُ ضَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَاهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ رَبُّكَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ حَفِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السلام عليكم